اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ آر پار کی جنگ شروع ہو گئی ہے دو دن کے اندر اسرائیل نے دوسری بار لیبنان پر جبردست ائر سٹرائک کی ہے دیکھئے بیتی رات جو خبریں آئیں اس کے مطابق ہزباللہ کی طرف سے اتری اسرائیل پر جبردست راکٹس فائر کیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ قریب پانس سو سے زیادہ راکٹس جو ہیں وہ اتری اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے جسے کچھ تو آئرم ڈوم نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا لیکن کئی راکٹس ایسے ہیں جو اسرائیل کے اوپر گرے بھی اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے دو دن میں دوسری بار بڑی ائر سٹرائک کی اور ایف 35 پلینز جو ہیں اسرائیل کے وہ لیبنان کی سیما کے اندر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بیلڈنگ کو نشانہ بنایا بتایا جا رہا ہے کہ اس آپریشن میں نسر اللہ کے بہت قریبی مانے جانے والے ایک کمانڈر تھے ابراہیم اکیل ان کی اس حملے میں موت ہو گئی ہے اور اسرائیل کی طرف سے جو آئیڈی ایف کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شکروہر کو اسرائیلی بائیو سینا کے فائٹر ویمانوں نے بیروت میں ٹارگیڈٹ سٹرائک کی ہے یہ سٹرائک انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر کی گئی اور اس میں ہزباللہ کے آپریشنز یونٹ کے پرموک اور ہزباللہ کے کلین رادوان فورس کے کمانڈر ابراہیم اکیل کی موت ہو گئی ہے دیکھیں یہ رادوان فورس وہ فورس ہے جو لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کر رہی ہے خاص کر اتری اسرائیل پہ جو ہے راکٹس گرتے ہیں اس میں رادوان فورس کی بڑی بھومی کا ہوتی ہے اور یہ جانکاری موساد کے پاس تھی کہ کل ان کی لوکیشن کہاں پہ ہوگی اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایر سٹرائک کی گئی ہے اور اس میں ان کے کمانڈر ان کی موت ہو گئی ہے ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ بیتی رات کس طرح سے اسرائیل اور لیبنان کے بیچ جبردست ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے حملے کی ہے بدلے کی آگ میں بارود اگل رہے ہزباللہ نے اپنی پوری طاقت چھوک دی ہے اسرائیل کے خلاف لیبنان کے ہزباللہ نے سارے گھوڑے کھول دیئے ہیں ہزباللہ چیف نسراللہ نے اسرائیل کو شت وشت کرنے کا ایک پلان بنایا ہے پلان کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی ہزباللہ کے اسرائیل پر تازہ حملے کی ریپورٹ نسراللہ نے تیار کیا اسرائیل پر اٹیک کا پلان نمبر 36 ہزباللہ کمانڈو کو اسپیشل آپریشن کا آرڈر پچاس ہزار لڑکوں کو اسرائیل بورڈر پر جانے کا کٹا پروانہ نسراللہ نے بیرود کے بیچ چوراہے پر کھائی ہزرائیل کو نستو نابود کرنے کی غسم لبنان میں دھماکوں کی گھون سے ہزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دوشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا ہزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو ہلچل مچ گئی ہے ہماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورچے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران ہزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیمہ پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی ہزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ ہزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشت یدھ کے بہت پہلے ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائبر آٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کہ نیتریاہو کے پلان میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی ہماس اور ہزباللہ ہیں ان میں سے ہماس کے بعد ہزباللہ کا نمبر آ گیا ہے ہزباللہ نیتہ حسن نصر اللہ نے کہا کی لبنان اور سریعہ میں ہزباللہ صدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹاکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں ہزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی میں پیشے نہیں ہٹے گا ہزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچرز کو داگنے کے لیے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائپ شروع کر دیا سوال وہی کی نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور گپک لیا ہزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے برشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے ہزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمیں بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے ہزباللہ کے لڑا کے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اپنی مہم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ 130 کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل 145 دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے ٹککن میں نہیں ہے 145 دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ 8 روی ہیں جبکہ لبنان کی 111 روی کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے ہزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھپتی نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھیڑی تو ہزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتا پنا مشکل ہے کیونکہ ہزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھز کر حماس صرف اسماعیل حانیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کے راشت پتی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه نچستیم نگاه میکنیم و او جرعت میکنه این کار میکنه بلن که ما باهم نیستیم